اسے لیلہ پرنسیوں کے نام پارنسیوں کا قدر بھیلا پرنسیوں کا قدر پر پارنسیوں نے لکھا اس عباد نمبر پندرہ آئیتن کوئی پینتیس کیوں لکھا ہے اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں باد کلام کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر بنا ہمیں ساتھ آئیتن آمین آمین آلیلیہ آمین اللہ کو لکھلو جسمزی کا نام کی جائے اللہ کو لکھلو جسمزی کا نام کی جائے آمیم آتشاہ آمین آلیلیہ آلیلیہ حیث دلال آلیلیہ خلام کا شکر آپ ساتھ کے لئے آپ کی زندگی آپ کی روحوں کی کہ آپ خلامت میں بسکر کریں تقریب کریں ہمارشی اتھیار کریں سنجیلا ہو جائیں خلا کا خلا کلام جو ہماری زندگیوں کے لئے ہے ہماری قوت کے لئے ہے ہماری شادمانی کے لئے ہے ہماری بحالی کے لئے ہے ہماری شفاق کے لئے ہے اس کلام کو قصر سے اپنے اندر بسکریں یہ کلام آپ کی زندگیوں میں تربور تھام کریں بڑے بڑے کام دے گا آپ کی زندگی میں موجزات ہوں حالیلویہ حالیلویہ ساتھ ساتھ رہنا میرے ساتھ رہنا اور سمجھنا ہے خدا کی کلام صبح ہم نے دیکھا تھا مدرب آگ کی جو پہلی آیات تھی ان میں ہم نے تین باتیں بڑی خاص دیکھی تھی کیونکہ انجیل کا جو خلاسہ ہے انہی تین باتوں پر نمبر ایک کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لئے موا مسیح کس کے لئے موا ہمارے گناہوں کے ملی ہوا مسیح ہمارے گناہوں کے لئے موا ہمیں گناہوں سے نجات ملی ہے ہمیں مخلصی ملی ہے پھر دوسری بات نمبر ایک وہ ہوا ہمارے گناہوں کے لئے یعنی وہ ہمارے گناہوں کے لئے مرا پھر جب وہ مر گیا تو اس کو دخن کیا گیا اس کو خبر پر رکھا گیا تیسری بات کہ وہ تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق اس کی اکتا ہے دنیا کی قبروں میں دنیا کے معبول پڑے گے دنیا کی قبروں میں انسان پڑے گے دنیا کی قبروں میں اولیاء ہیں پھگمبر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں نمی گرامی لیڈر ہیں وہ سب ان قبروں میں دفن ہیں لیکن یسو کی قبر خالی ہے کیونکہ یسو مسیح تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق یہ اٹھا تھا اور آپ وہ زندہ ہے اور عبدالعباد وہ زندہ رہے گا آسمان پر ہے میری اور آپ کی شفائیت ہے آمین اور آپ وہ بہت جلد ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے اگر وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے ہم نے صبح یسو مسیح کی قیامت کو سنا پڑا دیکھا بہت کیا کہ یسو کی قیامت کیسے اگر یسو کی قیامت ہے تو ہم جو انسان ہیں ہماری بھی قیامت ہے بھی نہیں ہے ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری قیامت کیسے بدن کی قیامت ہے بدن کی قیامت ہے یہ بدن ختم ہو جائے گا نہیں ہم مر جائیں گے موت کی حمید ہم سو جائیں گے موت کی عروض میں ہم جنے جائیں گے تو یہ بدن جو ہے کیا ہوگا جیت لے گا جب آپ کا مسیح میرا مسئلہ دنیا جہان کا مرزی آئے گا تو یہ کہیں قیامت میں کہ اس کی آواز سن کر مردے جیت لے گا کس کی آواز سن کر یسو ہم سیح کی آواز سن کر مدد اللہ اللہ وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ ہمارا شافی ہمارا مددی یسو تو جینے کے زندہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا کچھ لوگ جو حقیقی مسیح ہیں سجے مسیح ہیں جو روم خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور میں نے صبح یہ کی بتایا تھا کہ کچھ اقلی مسیح ہیں صرف یہاں سے وہ مسیح ہیں وہ عام مسیح ہیں دنیا میں بہت سارے مسیح ہیں لیکن وہ اقلی ہیں لیکن روبت انجان سے جو مسیح ہیں وہ حقیقی مسیح ہیں جو اقلی مسیح ہیں جب عدالت ہوگی تو وہ عبدی موت کے حوالہ کر لیے ہیں یہاں کمیرہ نہیں بڑھتا ہے رونا ہے دانتوں پاپیس میں لیکن جو حقیقی مسیح ہیں وہ جیسے ہی مرتا ہے انتقال کرتا ہے شفٹ ہو جاتا ہے ٹرانسور ہو جاتا ہے اگلی جہان میں اگلی دنیا میں تو وہ سیدھا اپنے اقلیہ کی انجان پہ جاتا ہے وہی اور نہیں جاتا ہے ہم نے زندہ مثال سنی ہوئی نا کہ ایک عمیر شخص تھا وہ ایسویشن میں زندگی بسر کرتا تھا اور ایک لازر قریب زخموں سے چھوڑ ناسوروں سے پھرا اس کے خلقی چوکر پر بیٹھتا تھا اور وہاں سے جو کھانا تھا جو بچے ٹوڑے تھے وہ بات دونوں کی موت ہو گئی پہلے جو لازر تھا وہ مر گیا تو لازر کہا تھا باب ابراہام کی بوت یعنی باب ابراہام کی بوت پھر دوست کو جنرل کو خلقی حضوری کو پیش کر لیکن وہ جو شخص تھا عمیر جب اس کی موت ہوئی تو وہ کہا تھا جہنم وہ بدن میں ہی اٹھے تھے جیسو کیسے کی اٹھا تھا بدن میں ہی اٹھا تھا وہ روم میں نہیں تھا وہ بدن میں ہی اٹھا تھا اور موتے جو ہیں وہ بدن میں ہی اٹھے گے ہم جب مار جائیں گے تو ہم بدن میں ہی اٹھے گے کیونکہ میرا اور آپ کام سینا بدن پہ ہی اٹھا اور مجھے اور آپ کو بھی وہ بدن میں ہی اٹھا آمین تو وہ شخص عذاب میں تھا وہ پریشانی کے حال میں تھا وہ ایک ایک بون پانی کو ترس سا آ عذیت میں تھا کہ وہ کہاں تھا جہنم میں تھا جہاں گیا نہیں بڑھتا جہاں پر لوگ روتے ہیں دانتوں کا پیسنا ہے لیکن لازر بڑے سکون سے اور خلا کے لوگ جب خلا کی حضوری میں ہوں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا سلامتی کا مطلب کیا ہے پیس ہے عمل ہے خلا کی حضوری ہے خلا کے لوگ اس وقت عمل میں ہوں گے ان کے بدن آرام میں ہوں گے خلا کے آرام میں داخل ہو جائیں گے اس کے آرام میں داخل ہو جائیں گے جا کے آرام میں داخل ہو جائیں گے وہ بدن میں ہی ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تو ساکھ کہ بدن کی قیامت کیوں ضروری ہے ہمارے اس بدن کی قیامت کیوں ضروری ہے اس کی تین بجوہات بائبل مقدس میں ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک بدن مکمل انسانی شخصیت کا بنیادی حصہ ہمارا یہ بدن ہمارے شخصیت کا ایک حصہ ہے انسان بدن کے بغیر نام مکمل ہے اس بدن کے بغیر نام مکمل ہے اس وجہ سے جس خلاصی یعنی نجات روحانی نجات بہالی ازادی اور نیا بنانا یہ سمسی پیش کر ہے اس کا اطلاق بدن سمیت پورے انسان پر ہوتا ہے بیٹا بات دینی پیش ہموشی کیا کر ہو آپ کو سمجھ ہے کی دی نفع دوسی بات بدن روڑ گل کا مقدس ہے آپ کا بدن کیا ہے روڑ مقدس کا مقدس کلام خدا میں ہم کیا پڑھتے ہیں تم خدا کا تم یعنی یہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے اس لیے انسانی بدن بہت ضروری ہے انسانی بدن بہت ضروری ہے تیسری بات گناہ کی افسوس ناک انجام کو بلکل ختم کرنے کے لیے ضرور ہے یہ بدن جو ہے گناہ کی جو حیبت ہے گناہ کا جو ضرور ہے اس کو کم ترمی کرنی ہے اور دون یہ سن سین ہے بدن وہ موت ہو گناہ ہو ختم ہو اس نے موت ہو ہے موت ہے وہاں اس نے صلی پر فتح پائی ہے انہاں پر فتح پائی ہے اس نے موت پر فتح پائی ہے اس نے قبر پر فتح پائی ہے اللہ یہ تین بات جو ہیں جو آپ کو بتائی یہ ضروری ہیں پھر ہم بدن کی حالت میں جو جیوٹ نہ ہے اگر اس کو پرانے اہمنامے میں نئے اہمنامے میں دیکھیں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں اگر ہم ان کا معزنہ کریں کیونکہ ابھی ٹائم بورت ہو جگا اگر جو اس بات کو پیش کرتے ہیں قرآن اہمنامے میں بھی اور نئے اہمنامے بھی بدن کی دیامت ہے اور یہ بدن ہمارا کی حصہ ہے انسان کا حصہ ہے وہ اس کے بغیر انسان نہیں ہے نہ مکمل ہے بیٹا سلوش ہماری بدنی دیامت یہ سب کی کتی بنیاد اور گرنٹی دیوے ہماری بدنی جو قیامت ہوگی ہمارے بدن کا جو جی اٹھنا ہے اس کی گرنٹی یسو مسیح نے دی کسی اور نے نہیں دی مسیح مردوں میں سن جی اٹھا تھا اگر یسو جی اٹھا ہے تو ہم جی اٹھیں گے کیوں کیونکہ وہ آپ کے لئے ہم نے بڑا تھا وہ ہمارے گناہ کے لئے ہوا ہمارے لئے وہ زندہ ہوا ہے تاکہ وقت آنے پر ہم کو بھی وہ زندہ کریں آمین 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 چوتھی بات اس میں آم آم مسیح کا جی تنے والا بدل مسیح کے اٹھنے والے بدل کی مانت تو بہت سارے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے رہتی جب ہم جی چیئے تو بدل کیسا ہوگا ہمارا بدل بھی بیسا ہی ہوگا جیسا مسیح سمجھ تھا یہ سمجھ نے جب وہ زندہ ہوا تو بدل کے ساتھ زندہ ہوا تو لوگوں نے شک بھی کیا کیا تھا تو یہ سمجھ نے کیا با میرے ہاتھ کو دیکھ میری مسیح ہوگی پھر یہ سمجھ ان سے مچھلی مانگی کھانے 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 مچھ دی اور جسے نے مچھ کھائی اس کا مطلب ہے کہ وہ بدل میں جیو تھا جو بدل کو پہلے رکھتا تھا جس بدل میں وہ زندگی بسر کرتا تھا جس بدل پر اس نے کوڑوں کی مار کھائی وہ بدل جو صلیق پر رکھا ہے وہ ہی بدل جیو تھا اور ایسے ہی ہمارے بدل جو اس دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں جیو کھائیں ہم اس کی بدل میں کھائیں گے رومیو آٹ آو نتیس آہ پہلا کرنگ کیوں پندر آب بہت سارے حوالہ جا تھے اب تو بسکس کریں بہت ٹائم لگتا ہے جس یہ بسی کہ جیوٹنے والا بدل کی بات ہوئی ابھی ہم خاص مانوں ہیں جیوٹنے والا بدل ایسا بدل ہوگا جو شناب کے خیار سے زندگی میں پائے جانے والے بدل کی خصوصیات کے ساتھ عام بدل و خاص بدل میں سر رکھے کیونکہ جو عام بدل ہے جو ہمارے بدل یہ عام ہے لیکن جب یہ مسی میں زندہ کیے جائیں جب یہ بدل مسی میں کیوں کہیں تو اس وقت ہم جلالی ہوں ہم جلالی بدل میں ہوں اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ جو مسی یسو میں شامل ہیں جنہوں نے یسو کو پہن لیا ہے جو مسی یسو کے ہیں وہ سب کے سب جب یسو آئے گا تو اپنے بدلوں کے ساتھ کردھ ہوا میں یسو کا کیا کریں گے جب وہ قبروں سے نکلے گے استقبال کرنے کے لئے تو وہ جلالی بدل میں نکلیں گے اور جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ موت کا مزا نہیں چکھیں گے بلکہ وہ ایک گم سے یسو ہمیں جلالی بدل دیتا ہے یسو میں اپنا جلال دیتا ہے یسو میں اپنے جلال میں شامل کرتا ہے اس لئے اس کا جیوٹ نام اس کی قیامت ہمارے لئے بائی سے پڑ کر دے اس کی قیامت ہمارے لئے کیا ہے ہمارے سے پڑ کر دے زمینی بدل سے اسمانی بدل میں تبدیل ہونے جسم نئے اسمان اور نئے زمین میں زندگی اختیار کرنے والا جلال بدل اور میں سمجھ ہوں کہ یہ بہت بڑا موجزہ ہوتا ہے آج ہم کے چین رہتے ہیں موجزہ پھنے کے آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تمہور چاہی ہو اور میں نے بڑی دفعہ سمجھ جائے کہ موجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ کو مکمل سرندر کر لیں کابل داری کو داری تو وفاد داری نہ آتے اسے ساتھ تو کیا ہوتا ہوتا پھر خدا اپنے بڑے تجیب طور سے کام کو انجام دے وہ کام کرتا ہے جو ہمارے میں اور آپ اپنے آپ جلالی بزن کو اختیار نہیں کر سکتے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن خدا یہ کام کرے گا مجھے اور آپ کو موجزانہ طور پر تبدیل ایک موجزہ وہ ہماری زندگی میں پہلے ہوا کہ جب ہم نے گناہوں سے نجات ہوئے ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہمارے گناہ معاف ہوئے اور ہم نے مسیح کی پہلی ہم اس کی تابعہ داری کی اور جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر اس کی تابعہ داری کریں گے اس کے ساتھ مفادار کریں گے اسی لئے اقلام خدا میں لکھا ہے کہ اپنی صریعی اٹھاؤ کیا کرو میرے پیچھے جب تک میں اور آپ صلیب نہیں تھائیں گے خودی کا انکار نہیں کریں گے مسیح کے پیچھے نہیں چلیں گے ہمیں جلالی بدل نہیں جب تک ہم اس کے لئے پھال نہیں لائیں گے ہم اس کے شاکر نہیں جب اگر پھل لائیں گے تو خدا کا جلال آ رہی خدا عجیب توسیق ہمیں اس کے ساتھ اگر دیو اٹھنا ہے اگر ہم نے جلالی بدل کو حاصل کرنا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا جلال دار کرنا اپنے کردار سے اپنی خفتگو سے اپنے کاموں سے اور میں اقصر یہی کہتا رہتا ہوں کہ مسیحی زندگی فریکٹیکل لائیں عملی زندگی ہے مقاشوہ کی کتاب میں لکھائے اس کلام کو پڑھنے والا سننے والا اور سب سے بڑھتا مبارک ہو رہے کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے اگر میری زندگی میں عمل نہیں ہوگا تو میں کیسے کہ سکتا مجھ جی میں ایک شخص کہے کہ میں اسمانی بادشاہ ہی میں جاؤں گا صبح اور کوئی چرچ نہیں جاتا کلام نہیں پڑھتا اپنے بچوں کو ترگیت نہیں دیتا تو کیسے خدا ہم کی جا سکتا ہے ہرگز نہیں جا سکتا جو پہلنے ہی خدا کے ساتھ کوفہ دار نہیں تو کیسے اسمان کی بادشی میں جائے گا پھر ہم کہتے جی خدا محبت ہے اور ہم محبت کرتے نہیں تو جس کے پاس جانا ہے وہ تو محبت ہے اور ہمیں بھی زمین پر رہتے ہوئے محبت کرنی جس نے دو یوں دنگی تم خدا اپنے خدا کی اور انجل بری نان ترین سے کیا کرنا عبادت کرنا محبت کرنا اور تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو اس سے ہم اس کے شابیل بٹھائیتے ہیں اس نے محبت کیا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے محبت کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا کی حضوری میں جانا تو خدا کیا ہے اگر اس کے جلال میں جانا چاہتے ہیں اگر ہم اس کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں تو خدا تو پاک خدا کیا ہے خدا کیا ہے اگر خدا پاک ہے تو جانے والے اگر نہ پاک ہوں تو خدا پاک جا سکتی پہلے ہمیں پاک ہونا پڑے گا خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بلدی کو دیکھ نہیں سکتی خدا گئیور ہے خدا پاک ہے ضروری ہے کہ ہم پاک تیز کی کساب اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیا کریں خدا خدا میں لکھا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ ہی کیا ہوں گے خدا کو وہ ہی خدا کو دیکھیں گے کسی دوسرے کا لکھا لکھا کسی دوسرے میں لکھا کہ ہر کو دیکھے گا ہر کو ہر نہیں دیکھے گا بھائیو بچوں سن لو ہر کو ہی خدا کو نہیں دیکھے گا صرف وہ ہی دیکھے گا جس کا دل پاک اگر دل پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر پاک ہے کیونکہ دل جو ہے لائی راج اور ہیلے باز ہے یہ زندگی کا سرچشمہ ہے میرے پاس آپ کے پاس یہ موقع ہے اپنی برد کو چھنا کر اس سنیری کو ہاتھ سنا جائے ہم نے بڑا کلام سنا ہے بار بار ہم کلام سن لیکن زندگی میں وہ کچھ نظر نہیں آ آ وہ بہانی نظر نہیں آ رہی وہ پاکیز کی نظر نہیں آ رہی ہم محبت کے بغیر پاکیز کی کے بغیر عمال کے بغیر خدا کی حقیلی میں نہیں جائے ہمارے عمال دنیا میں اچھے ہونے چھئیے اور کلام نے کے تم نیک عمال کے لیے بلائے گئے ہو کس کے لیے بلائے گئے ہو نیک عمال گئے گئے اور آپ کو کلیسیاں کہا گیا ہے اور ایسی کلیسیاں جو پاک ہے جو بلائے ہوئے ہیں جو علاقے کیے ہوئے ہیں جو مقدس ہیں جو چنے ہوئے ہیں اگر آپ یہ سب ہیں تو پھر ہم کیوں خلال کے کلام کے امتابق اپنے زندی بسر نہیں کر گئے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے وہ تو ان دھی اٹھا ہے ہم ہر سال یہ مناتے ہیں کہ یسو دھی اٹھا ہم گلیوں میں نعرے لگاتے ہیں یسو دھی اٹھا ہیلیلویہ کے نعرے مارتے ہیں یسو دھی اٹھا بادشاہ وں کا بادشا کہہ کر نعرے مارتے ہیں کہ یسو دھی کیا وہ ہمارے دلوں کے اندر دھی اٹھا ہے اصل بات یہ ہے کہ یسو آپ کے دل کے اندر دھی اٹھا ہے اگر یہاں وہ نہیں اٹھا تو نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں جلوس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں یسو یہاں زندہ ہونا سے اگر یسو یہاں زندہ ہو گیا تو آپ یسو مسی کی قیام میں شکریہ وہ زندہ ہوا ہے آپ بھی زندہ ہوں اس نے آپ کا کفار دیا ہے اس نے آپ کے لئے خون بہایا ہے اس نے آپ کی پوری پوری کی مدد آتی گئے کوئی اور آپ کو بچانے نہیں آئے کوئی اور آپ کو چھڑانے کے لئے نہیں آئے گا کوئی آپ کے گناہوں کے لئے ایک ایک ہی تھا جس کا نام یسو مسی ہے وہ آ چکا ہے اور اس نے زدیہ دے دیا ہے خفارہ دے دیا ہے آپ کو بہال کر دیا ہے آپ کو لگا دیں اس پر ایمان رکھیں اور اس کی مکمل پہنی مکمل پہنی کریں اگر میں اور آپ مکمل طور پر تابع داری دیں ہمیں کچھ حاصل دیں کچھ جنہوں میں نے دی پر دیں ہم ہم شکس چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا کی حضوری ہو ہر شخص چاہتا ہے کہ خدا کا محجانے والا آت میری طرف رابط میرے خاندان کی پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا کا محجیہ کرنے والا آت میرے طرف میرے خاندان کی ہر شخص یہ ہی چاہتا ہے ہر شخص لیکن کیا جو خدا چاہتا ہے وہ ہم نے کبھی کیا ہے اگر خدا کی حضوری چاہیے خدا کی پریزن چاہیے پھر ہم اتنا بیداری کریں سرنڈر کرنا ہوگا اس کی حضوری اپنے ہاں اس کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا اس کے ساتھ وفادار ہوگا پھر پورے دل سے اور سچائی سے اس کے ساتھ ہم نہیں پورت کتوپنی صرف کہنے سے نہیں عمل ہی طور پر عرب سچائی سے اس کے ساتھ کرنا ہوگا اور اس کی نیم تو کلی اس زندگی آپ کو ایک نیمت مل چکی ہے یہ زندگی آپ گر توفہ مل چکا ہے اس توفے کا زیانہ ہو رہے دیکھو اس کو غلط کاموں میں سوائے نا جلال کے وقف کریں خدا کی یہ مرضی ہے وہ آپ سے محمد کرتا ہے کہ خدا نے تجھے ایسی محمد رکھی اس نے اپنا ایک خبیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر امان لائے حلاق نمی لگ ہمیشہ 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 آپ ہمیشہ کی زندگی دی ہے اب بندی زندگی دے جلالی زندگی دے دی وہ جلالی ہے تو اس نے آپ کو بھی جلالی زندگی دینے کا واضح وہ عبدی ہے تو اس نے آپ کو بھی عبدی زندگی دینے کا واضح وہ جی اٹھا ہے تو اس نے آپ کو بھی کہا کہ میں تمہیں بھی اٹھا ہوں گا میں تمہیں بھی سندھا ہوں جو مجھ پر امالہ تر کو مھڑوی رہے تو ہوں سندھا آج ہمارا مسیحہ ہم سندھا ہوں سندھا ہوں آج نہیں بلکہ آج سے دوہزار پہیس سال پہلے یہ سندھا ہوں ہم اس کی یاد میں سندھا ہوں کہ جسو ہمارے لیے آیا تھا ہماری نجات کے لیے آیا تھا اگر ہم نجات پھا گئے ہیں تو میں نجات میں رکھنا نہیں بلکہ اس نجات میں کیا کرنا ہے بڑھنا ہے ہر روز ہمیں پاکیس کی میں بڑھنا ہے ہر روز ہمیں محبت میں بڑھنا ہے اور دل سے اسے قبول کرنا ہے اور دعا کریں کہ خدا ہونی اسو میرے دل میں بڑھنا ہے میری زندگی میں بڑھنا ہے تاکہ میں زندہ ہوں جیسے پاکیس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں جو اسے حقیقی محبت ساتے ہیں جو حقیقی شادرت ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسور کے درست میں تم خدا کا مقدس میں جو بدن آپ کا خدا کا مقدس ہے جس میں خدا کی حضوری ہے وہ آپ کو مرکس لگتا ہے وہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے کلام نے کہا ہے کہ سونے والے جار بڑھوں میں سے کیوٹ تو مسیح کا نور کچھ پر آج بھی مسیح کا نور چمکنے کی بالوس ہمار کی اکتاب نوبا میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ غلیسیا کو سکھانے والا تھا وہ غلیسیا کو سکھانے والا تھا وہ لوگوں کو ٹرچر کرتا تھا نشدر کرتا تھا مار کرتا تھا لیکن جب مسیح کا نور اس پر چمکا تو اس کی داب نہ لاسکا گھوڑے پر تھا نیچے گر پڑا اور یسو کی آواز آئی ہے اے ساول اے ساول یہ مجھے کیوں سکھانا بہوڑا ہے اس نے کہا کہ یسو اور یہ جو پندرہ باب ہم نے بھی پڑھا اس میں یہی مخبہ ہی دیتا ہے ایک کتاب مقدس کے مطابق یسو مسیح ہمارے گناہوں کے لئے وہ کتاب مقدس کے مطابق اور وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے ہمارے گناہوں کے لئے ہمارے گناہیں یہ خوشخبری سنائیں اس کو کسی کو بتانا کسی کو کہنا کسی کو کہنا کسی کو کہنا کسی کو کہنا یہ خدا کی خدمت ہے ضروری نہیں کہ پادری خدمت کریں وشپ کریں مشنری کریں بلکہ آپ سب مشنری ہیں بلکہ آپ سب کیا ہیں یسو کی کیوٹنے کی خبر لوگوں کو دیں یسو کی کیوٹنے کی خبر سب کو اس کی خوشخبری پیدا ہونے کی فریشتوں نے اس کی پیدا ہونے کی خوشخبری کنوں نے دی تھی اور اس کی کیوٹنے کی خوشخبری کس نے دی اور مریم مقد لے دی وہ پہلی عورت ہے جس کو یہ خوشخبری ملی اور وہ پہلی عورت ہے جس نے یس麁 سیکھیں خبر کسی کو جی اٹھنے کی بنا دی وہ پہلی خبشنا ہے جس نے یسی اس لنے کی بنا دی تو کیا میں اور آپ کی گسے ہو میں اور آپ کی گسے ہو اس نے لوگوں کو بتائے کہ یسو آپ وہ کبر میں نہیں ہوں آپ کا یسعہ کبر میں ہوں آپ کا یسعہ کبر میں ہوں کو کہاں پہ ہے اسمان پر کس لیے ہے ہماری شفائی وہ بدن میں جیوٹا ہے تو آپ کیا بدن میں جیوٹنگے کا نہیں آپ بدن میں جیوٹنگے کا نہیں وہ جلالی بدن میں جیوٹا ہے آپ جلالی بدن میں جیوٹنگے کا نہیں ہم بھی جیوٹنگے آئیں آپ جیوٹنگے کیا بدن میں جیوٹنگے کیا آپ جیوٹنگے کیا آپ جیوٹنگے کیا